معافی کیوں مانگئے؟ فیصل داوڈا نے اصل وجہ بتا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سینیٹر فیصل داوڈا سے استوال کیا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ادانت سے معافی نہیں مانگیں گے جبکہ پہلے جب آپ کو معاقہ بھی ملا تھا تب آپ نے معافی نہیں مانگے تھی تو اب کیا وجہ بنی؟ اب کیوں آپ نے اپنا ذہن تبدیل کیا اور غیر مشروط معافی مانگی؟ فیصل داوڈا نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو میں شکر گلان ہوں سپریم پورٹہ اپنے پانچ جون کی سماس کا جنہوں نے مجھے انسپار کیا ڈائریکشن دکھائی حدیثوں کے تحت قرآنی آیتوں کے تحت اور اسی کے تحت میں نے پھر مذہبی سکولر سے بات کی میں اپنے آپ کو کوئی فرشتہ اقلیم نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کوئی دینی آدمی ہوں لیکن میرا ایمان بہت مضبوط ہے نہ میں دین سے بڑھا ہوں نہ مذہب آئین اوکورٹ سے بڑھا ہوں ایسا دابرا نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پتا چلیں کہ ایز ای لیجسلیٹر میں سوال کر سکتا ہوں سوال کرنا فساد نہیں اور پیس ہیمانیٹی کے لیے چاہے آپ غلط نہ بھی ہوں تو بھی آپ معافی مانگ سکتے ہیں اور ایسا کرنا چاہیں گے یہ قرآن اور سنت کہہ رہی ہیں اور جب ایک چیز اچھے طریقے سے حال ہو گئی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں میں نے تو پہر دن سے ہی کہا تھا کہ میں تو سب کے ساتھ انہیں معافی مانگ سکتا ہوں مجھے کوئی شرم نہیں ہے